بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں تمام مزدد ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں اسی سٹیٹس اس نے چینل پر اور امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے ویوز آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو انگوپڈیٹر کا میڈین کیلکولیٹ کرنا سکھاؤں گا جب اوزرویشنز ایوان ہو ویوز سب سے پہلے یہ یاد رکھیں میڈین کو ہم دو طریقوں سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ایک فارمولے کی مدد سے اور دوسرا بغیر فارمولے سے میں اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو دونوں طریقوں سے میڈین کیلکولیٹ کرنا سکھاؤں گا تو اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سب سے پہلے فارمولے کی مدد سے میڈین کو کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے ویوز میں یہاں پر سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہترین میتھرڈ شیئر کروں گا ویوز اگر آپ اس میتھرڈ کو فالو کر لیتے ہیں تو میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں میڈین کا انصر ہمیشہ ایکوریٹ آئے گا سٹیپ نمبر ون ارینج ویورز سب سے پہلے ویلیوز کو ارینج کرنا ہے یاد رکھئے گا ویورز ارینجمنٹ ہمارے پاس دو طرح کی ہوتی ہے ایک آسیننگ آرڈر اور دوسرا آسیننگ آرڈر تو میڈین کے اندر ہم جادہ در یوز کرتے ہیں آسیننگ آرڈر سٹیپ نمبر ٹو فارمولہ لکھیں سٹیپ نمبر تھری فارمولے کے اندر ویلیوز پوٹ کر کے تمام کیلکولیشنز کریں تو یہ ہے ویورز بہترین میتھڈ تو اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آج کے قویشن کی سٹیٹمنٹ کی جانب فالوینگ آرڈی ڈیٹا اون سٹیڈنٹس ہائٹس ایٹی سیون، نائنٹی ون، ایٹی نائنٹی ایٹ ایٹی نائن، نائنٹی ون، ایٹی سیون بینتی ٹو، نائنٹی، نائنٹی ایٹ فائنڈ میڈین فار انگروپ ٹیٹا یہ ویورز آج کے قویشن کی ہے مکمل سٹیٹمنٹ ہمیں ٹین سٹیڈنٹس کی ہائٹس دی گئی ہے اور وہ بھی سینٹی میٹر میں اور کیلکولیٹ کرنا ہے میڈین تو اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سلوشن کی جانب لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو آسیننگ آرڈر کرنا سکھاتا ہوں ابزورویشنز کا کیسے کرتے ہیں ویورز اس سٹیٹمنٹ میں ہمیں فرسٹ ٹوڈنٹ کی ہائٹ دی گئی ہے ایٹی سیون就یم دی گئی ہے نائنٹی ون فیف سٹوڈنٹ ایٹی ایٹ Șیسٹ سٹوڈنٹ نائنٹی ون سیونٹ سٹوڈنٹ نائیٹس ایونٹ نائنٹس سٹوڈنٹ نائنٹس سٹوڈنٹ نائنٹس سٹوڈنٹ آر تین سٹوڈنٹ کی ہائٹ دی گئی ہے ہمیں نائنٹی ایٹ تو اب ویورز آپ لوگوں نے اس طرح ارانس کرنا ہے کہ دیٹا کی سب سے چھوٹی ویلی چوز کرنی ہے یہاں پر چھوٹی ویلیو آ رہی ہے ہمارے پاس 87 نیکسٹ ویورز یہ ہمارے پاس ویلیو آ رہی ہے دوبارہ 87 ویورز یہاں پر ایک بات ہمیشہ کیلئے کلیر کر لیں اگر ڈیٹا کے اندر دو ویلیو سیم آ جائے ہیں تین ویلیو سیم آ جائے تو ان سب ویلیوز کو لازمی سیننگ آرڈر میں رائٹ کرنا ہے نیکسٹ ویورز اس سے بڑی ویلیو ہمارے پاس 88 اب میں یہاں پر اس کو رائٹ کر لیتا ہوں اب اس سے بڑی ویلیو ہمارے پاس ویورز 89 اور اگر آپ ویورز یہاں پر غور سے دیکھیں تو یہاں پر ایک اور ویلیو بھی ہے 89 کی اس کو میں رائٹ کر لیتا ہوں نیکسٹ ویورز ہمارے پاس اس سے بڑی ویلیو ہے 90 کی اور اس سے نیکسٹ ویلیو ہمارے پاس ہے ویورز 91 اور یہاں پر بھی ویورز اگر آپ غور کریں تو یہاں پر 91 بھی 2 ٹائم ہے اس کے بعد ہے نیکسٹ ہائیسٹ ویلیو ہمارے پاس ہے نائنٹی ٹو اور لاسٹ جو ہائیسٹ ویلیو ہمارے پاس اس ڈیٹا کی ہے وہ نائنٹی ایٹ تو ویورز اس طرح آپ لوگوں نے ویلیوز کو اسیننگ آرڈر میں لکھنا ہوتا ہے تو اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سلوشن کی جانب میں یہاں پر سب سے پہلے آرینج ویلیوز کو رائٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پر اب انگوپڈیٹا کا میڈین کا فارمولہ میں لکھتا ہوں میڈین از ایکوال ٹو راؤنڈ بیکر سٹارڈ این پلس ون اوور ٹو راؤنڈ بیکر کلوز ٹ ای ایچ او بی ایس او بی ایس ٹین فار اوبزرویشن بیوز یاد رکھیا فارمولے میں ٹ ای ایچ اور اوبزرویشن لازمی لکھنا ہے نیکسٹ ایکوال راؤنڈ بیکر سٹارڈ یہاں پر ہمارے پاس ٹوٹل اوبزرویشنز ٹین ہے اور N کی جگہ پوٹ کروں گا میں 10 پلس 1 اوور 2 راؤنڈ بیکر کلوز ٹ ای ایچ اوبزرویشن نیکسٹ ایکوال راؤنڈ بیکر سٹارڈ 10 پلس 1 11 اوور 2 راؤنڈ بیکر کلوز ٹ ای ایچ اوبزرویشن نیکسٹ ایکوال ابھی ویرز 11 کو 2 پر ڈیوائیڈ کریں تو آنسر آتا ہے 5.5 ٹ ای ایچ اوبزرویشن اور اپویرز یہاں پر آپ لوگ توجہ فرمائیں یہاں پر اب ہم نے کرنی ہے پارٹیشن پارٹیشن بہت ہی آسان ہے آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے کلیر کر لیں تاکہ کوارٹائل ڈیسائل اور پرسنٹائل میں آپ کو پریشانی نہ ہو یہاں پر سب سے پہلے میں لکھوں گا ایکول پوائنٹ کے جو لیفٹ سائٹ پر ویلیو میں سب سے پہلے اس کو رائٹ کروں گا فائیو ٹ ایچ اوبزرویشن پلس اب ویرز یہاں پر 0.5 میں نے لکھا ہے اگر پوائنٹ کے بعد 2.5 ہوتا تو ہم یہاں پر لکھتے 0.25 اگر پوائنٹ کے بعد ہوتا 7.5 تو یہاں پر ہم لکھتے 0.75 سٹارٹنگ میں ہم نے لکھا ویرز 5 اور اب 5 میں 1 ایڈ کریں تو 6 ہو جاتا ہے تو یہاں پر اب لکھیں گے 6 اوبزرویشن جو سٹارٹنگ میں ویرز آپ لکھیں گے وہی یہاں پر جو ہے مائنس کے بعد آپ لکھیں گے 5th observation round bracket close تو یہ ہے ویرز اس کی partition کرنے کا طریقہ next ویرز equal اور اب یہاں پر ہم values put کرتے ہیں arrange data میں جو 5th position پر values آ رہی ہے وہ 89 اور 6th پر آ رہی ہے 90 تو یہاں پر اب 5th observation کی جگہ میں put کروں گا 89 plus 0.5 round bracket start اور 6th پر value آ رہی ہے ہمارے پاس 90 minus اور 89 round bracket close equal اور اس کانسر آتا ہے ویرز 89.5 تو اب ویرز ہم help لیتے ہیں calculator سے تو سب سے پہلے calculator میں enter کرنا ہے 89 ویرز ویرز سے ہم میڈین کو کیسے calculate کر سکتے ہیں ویرز میں یہاں پر سب سے پہلے arrange values کو write کر لیتا ہوں اور اب میں یہاں پر median کی definition recall کرتا ہوں پوری توجہ کا ساتھ سنیے گا اگر ویرز observations even ہو تو center while two values کو add کر کے two پر divide کرنا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس observations ہیں وہ even ہے یعنی کہ 10 observations ہیں تو میں یہاں پر left side سے پہلے four values کو cross کروں گا پھر right side سے four values کو cross کروں گا اور اب یہاں پر ہمارے پاس یہ درمیان میں دو values بچی ہیں 89 اور 90 تو میں یہاں پر اب اس کو add کر لیتا ہوں 89 plus 90 over 2 اور اس cancer آتا ہے 89.5 تو یہ viewers ہمارے پاس آ گیا اس کا median تو اب میں viewers آپ لوگوں کو سکھا دیتا ہوں calculator سے کیسے نکالتے ہیں viewers سب سے پہلے آپ یہ clear کر لیں جب بھی آپ لوگوں نے median بغیر فارمولے سے کا calculator میں لازمی استعمال کرنا ہے round bracket start 89 plus 90 round bracket close dividing by 2 اور equal تو answer آیا ہمارے پاس 89.5 تو viewers آپ لوگوں نے دیکھا median کا answer فارمولے سے اور بغیر فارمولے سے same آیا 89.5 تو امید کرتا ہوں viewers آج کے بعد آپ لوگوں کو median calculate کرنے میں کوئی دشواری نہیں پیش آئے گی تو امید کرتا ہوں viewers آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو ضروری اس ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کیجئے گا اور نئے ویو سرکرس کروں جنہوں ابھی تک چینل کو سبسکرائب لی گیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی بریس کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو ٹائم لی مل سکے تینکس پار واشنگ ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ سبسکرائب کریں